اسلام علیکم دوستو امیدہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین آجو نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس میں بات کریں گے لفٹنین جنرل ریٹائر آسم سلیم باجوہ کے حوالے سے ناظرین جیسے کہ آپ تمام حضرات کو پتا ہے کہ حال یہ دینا ہوئے جس وقت معاون خصوصی برای اطلاعات فردوس آشکوان کو ان کے عہدے سے اٹھایا گیا تو ان کی جگہ نئی معاون خصوصی لفٹنین جنرل ریٹائر آسم سلیم باجوہ کو تائنات کیا گیا تو ناظرین آپ کو بتاتے ہیں جنرل صاحب کے کیریئر کے حوالے سے کہ وہ کس کس عہدے پر تائنات رہے اور کب وہ ریٹائر ہوئے اور آج کل وہ کس کس عہدے پر تائنات ہیں تو ناظرین آسم سلیم باجوہ صاحب نے پاکستان آرمی میں 1984 میں کمیشن حاصل کیا 34 پنجاب ریجمنٹ سے آپ نے کمیشن حاصل کیا تھا اور پی ایم اے کا کول اپٹ آباد میں آپ نے ٹریننگ حاصل کی ناظرین گیجویشن کے لیے آپ نے کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹا سے تعلیم حاصل کی اور پھر ماسٹر ڈگری کے لیے آپ نے نیشنل ڈیفنس کالج اسلامباد سے وار سٹیڈیز میں ماسٹر ڈگری حاصل کی اس کے بعد آپ نے ڈیفنس سٹیڈیز میں ماسٹر ڈگری حاصل کی کنگز کالی لندن سے ناظرین اور اپنے کیریئر کے دوران آپ آرمی میں بہت سے اعلی عدو پر فائز رہے اور آپ نے بے شمار خدمات انجام دیں آپ نے انٹی ٹیک بٹالین کو کمانڈ کیا اس کے بعد آپ نے ٹرپل ون انفنٹری بیرگیٹ کو کمانڈ کیا آپ چیف آف سٹاف تھے سٹرائک کلوپس کے آپ نے پکستان ملٹری اکیڈمی کا اکول اپٹ آباد اور سٹاف اینڈ کمانڈ کالج کوئٹا میں مختلف کوسٹس کو انسٹرکٹ کیا ان کی تربیت دی آپ صدر پاکستان کے آپ صدر پاکستان کے ڈپٹی ملٹری کے طور پر بھی فرائز سار انجام دیتے رہے آپ چوبیس جون دوزار بارہ میں میجر جنرل کے رینک پر پرموٹ ہو گئے اور پھر آپ کو ڈی جی آئی سپی آر بنا دیا گیا جب آپ ڈی جی آئی سپی آر بنے تو اس کے بعد آپ میڈیا پر آنے لگے اور اس طرح آپ کو پورا پاکستان زیادہ جاننے لگ گیا آپ ڈی جی آئی سپی آر کے عوضے پر دسمبر دوزار سولہ تک فائز رہے ستمبر بائیس ستمبر دوزار پندرہ کو آپ کو لیفٹنے جنرل کے عوضے پر پرموٹ کر دیا گیا تھا جساکہ دسمبر دوزار سولہ میں آپ ڈی جی آئی سپی آر کے عوضے سے ہٹے تو پھر آپ کو دسمبر دوزار سولہ سے سپتمبر دوزار ستارہ تک آپ کو آئی جی آرمز بنا دیا گیا انسپیکٹر جیللز آر اور آپ جی ایچ کیو راولپنڈی میں تائنات ہو گئے ستمبر دوزار ستارہ سے ستمبر دوزار انیس تک آپ کمانڈر ساؤدرن کمانڈ رہے اور اپنی ریٹائرمنٹ تک آپ اسی عوضے پر فائز رہے آپ کو سرگس کے دران عالی خدمات کے سلسلے میں تغمہ بسالت اور حلال امتیاز سے نوازا گیا نومبر دوزار انیس میں ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو اسٹیبلشمنٹ ڈوینن نے چار سال کے لیے سی پیک اتھارٹی کا چیرمین متخب کیا اور آپ فی الوقت چیرمین سی پیک اتھارٹی کا جو ذمہ داری ہے وہ ادا کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ستائیس اپریل دوزار بیس کو وزیعہ عظم کا محمد خصوصی براہ اطلاعات تائنات کیا گیا ہے تو ناظرین یہ تھی لیفٹنین جنرل آسم سلیم باجوہ کے حوالے سے تمام معلومات امید ہے ناظرین آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ناظرین اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دعا دیں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے ملتے ہیں ناظرین اس طرح کی مزید نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ